اسلام علیکم دوستو میں ہوں آکل بلوچ اور میں موجود ہوں جسو والا طلاب پہ جہاں پر بہت پیاری پیاری مچھلیاں دس سے پانچ کلو کے درمیان کی مچھلیاں پائی جاتی تھیں یہ وہ جگہ ہے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں میں جو مین جگہ جہاں پر کورا کرکٹ گاند کا یہ میدان بنا ہوا ہے یہاں پر دس سال پہلے تقریبا مچھلیاں ہوا کرتے تھیں اور خوبصورت اور گرین علاقہ تھا یہ جسے گاند کا ڈھیر بنا دیا ہے یہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو آپ نے دیکھا تھا یہاں پر مچھلیوں کا طلاب یہ ہاں جی بلکل ہمیں یاد ہے یہاں پر ایک خوبصورت طلاب ہوا کرتا تھا تو ادھر لوگ شکار کرتے تھے مچھلیوں کا اور پانچ کلو دس کلو پندرہ کلو کی مچھلیاں پکڑتے تھے ادھر جی اور ہم نے بہت خوب انجوائے کیا ادھر اس جگہ پر اسی جگہ پر ہم نے خوب انجوائے کیا ہے ہمارے دوستوں نے انجوائے کیا ہے اور ہم آوٹنگ کرنے آتے تھے ادھر تو یہ اب آخر کس نے یہاں پر اتنا گاند اور یالودہ جگہ بنا دی ہے اور مچھلیاں بھی ختم ہوگی کہ کچھ یہاں پر نظر نہیں آرہا صرف گند کے آخر کس نے اسے برباد کیا ہے تو یہ جی ہماری ٹی ایم میں ہو گئی مظفرگڑ کی کمیٹی انہوں نے اسے ایک خوبصورت جگہ کو انہوں نے برباد کر دیا ہے اور گند کا ڈھیر لگا دیا ہے یہاں اور آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا وہ جو انجوائے کرتے تھے ہم جہاں وہ چیز ہمارے پاس اب نہیں ہے تو اب آپ کو دکھ تو ہوتا ہوگا جب آپ اس جگہ کو دیکھتے ہوں گے آج ہی بہت دکھ ہوتا ہے ہمیں تو دیکھیں دوستو یہ ہے وہ ایکزیکس پوائنٹ جہاں پر ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں یہ تھا وہ طلاب آپ کو نظر آرہا ہے جہاں پر گند ہی گند نظر آرہا ہے یہ ساتھ میں اب ایک گھر بھی بن گئے ہیں ایک دو پہلے یہاں پر کچھ نہیں ہوا کرتا تھا نہ گھر ہوتے تھے نہ کچھ صرف یہاں پر طلاب ہوتا تھا اور یہاں پہ اب کچھ لوگوں نے آبادی بھی بنا لی ہے اس جگہ کا نام ہے جی جسو والا اور یہاں پر طلاب کی وجہ سے اس لوگ اسے مشہور تھا لوگ اسے بلاتے تھے جسو والا طلاب تو اب آپ اس کی پوزیشن دیکھ لیں کتنا گند اور کیسا یہ محول آلودہ کر دیا ہے یقین مانے میں پہچان بھی نہیں سکا جب میں یہاں پر پہنچا اور میں نے دیکھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہم انجوائے کرنے آتے تھے اور ہمارے دوست اور ہم مل کر یہاں پر مچھلیاں پکرتے تھے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اتنی پیاری پیاری اور بڑی بڑی مچھلیاں یہاں پر دیکھی ہیں تو اب یقین نہیں آرہا تو دیکھیں سامنے کتنی گرین ری ہے یہ اسی طرح سے ہوا گرتی تھی جیسے پیچھے آپ کو گرین علاقہ نظر آرہا ہے اور اب دیکھیں اس کو دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے یہ حال ہے ہمارے ٹی ایم میں مظفرگڑ کا یہ مظفرگڑ کا علاقہ ہے جہاں پر دیکھیں یہ ساری جگہ پر پانی ہوا کرتا تھا اور لوگ اسے کہتے تھے اس جگہ پر کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوگا اور یہ قدرتی پانی تھا نیچے سے نکلتا تھا یا جہاں سے بھی آتا تھا آج تک ہم نے اسے ختم ہوتے نہیں دیکھا لیکن جب سے یہاں پر گند ڈالا گیا ہے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے ہم نے یہاں کے لوگوں سے بھی پوچھا اور یہاں پر موجود ایک بندے تھے انہوں نے بھی بتایا دیکھ لیں یہ میں آپ کو ہر طرح سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پانی ابھی بھی یہاں پر موجود ہے تھوڑا تھوڑا لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ اللہ معافی بہت غلیز تو لاسٹ میں ہم پھر سے ان سے پوچھتے ہیں تو آپ کچھ اور بتانا چاہیں گے ہاں جی بس ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے نا اسے انہوں نے ختم تو کر دیا لیکن اللہ خیر کرے کہ حالات ایسے بن جاتے ہیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس سین کو اس نظارے کو اسی انداز میں محفوظ رکھتے لیکن افسوس کہ اب وہ چیز نہیں رہی بس اب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور ہمارا دل جلتا ہے بس جی ہاں ناظرین دیکھیں یہ تھا کتنا پیارا علاقہ صاف ستھرا گرین اور اس کی حالت آپ دیکھ لیں اب کیا ہو چکی ہے اللہ معافی دے اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے پیاری جگہوں کی حفاظت کریں اوکے ناظرین اللہ حافظ پھر ملیں گے